پچھلے ڈیرڈ مہینے سے ہم نے ایک اگنسائز سٹارٹ کی کشمیر میں کیونکہ یہ ٹریڈ اکٹھا ہونا چاہے تاکہ ایک مضبوط آواز بنیے ٹریڈ کمیونٹی کی سائل سے جو گورنمنٹ کے سامنے ہم رکھیں گے مختلف سیکرو کے حوالے سے چاہے یہاں کا بینک کا مسئلہ ہو چاہے یہاں کا سیلس ٹیکس کا مسئلہ ہو چاہے یہاں کا الیکٹرک سیٹی کا مسئلہ ہو اس لیے یہ ہمارے ذہن میں آیا ہم نے یہ فیل کیا اس ٹائم میں ٹریڈ ا کٹھا ہونا چاہے اس ٹریڈ کا اتحاد ہونا چاہے اس میں کوشش چل رہی ہے چلیں گی تا سکے میرے خیال سے ٹریڈ کو اتحاد کرنا کیونکہ دس دس سال ہو گئی پریزیڈنڈو کو سیلیکٹ ہونے میں پانچ پانچ سال آٹھ آٹھ سال سے وہ ان کرسیوں سے نیچے نہیں آ رہی ہے جس کا یہ وجہ ہو گیا ٹریڈ یہاں کا ٹریڈ جو کشمیر کا ٹریڈ ہے وہ تباہی کی طرف میں آ کیونکہ جب ایک کرسی پہ چڑ گیا کوئی پریزیڈنڈ اس کے بعد دس سال کے بعد بھی یہ بھی وہ نیچے نہیں آ رہا ہے اس کی بڑی مثال ہے آج آپ کو جو حلق برداری چل رہی ہے کسی جگہ اچھی بات نہیں ہے ٹریڈ کے سہت کے حوالے سے ان کو بھی آپ کے وسادت سے ہم اپیل کر رہے ہیں یہاں پر ایک کوشش چل رہی ہے ٹریڈ کے حوالے سے اتحاد ہونا چاہے ٹریڈ میں ان کو بھی یہ بھی حلق برداری میرے کیا سے نہیں کرنی چاہے ان کو واش کرنا چاہے اتحاد کے حوالے سے تاکہ اگر وسیع تر اتحاد ہوگا یہاں پر کشمیر میں ٹری� پر کام چل رہا ہے باہر کی ایجنسی کانسلکشن کر رہی ہے فور میں روڑ کے حوالے سے چاہے وہ رمکے ہو چاہے وہ مہراجٹ کی جو کمپنی ہو وہ کانسلکٹ کر رہے اس روڑ کو میں ایک خیال سے ان کی طرف سے جو ان کا ٹارگیٹ تھا تین سال میں روڑ کمپلیٹ ہونا چاہے ابھی تک شہ سال ہوئے ابھی تک یہ روڑ کمپلیٹ نہیں ہوا ہم نے یہاں ایسے سرکار کو ڈیمارڈ کی تھی کیونکہ ایک پیرنٹی لگتی ہے اگر کسی روڑ بنان میں ڈیلے ہوگا اگرمنٹ ہوتا ہے اس ایجنسی کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے مگر میرے خیال سے ان کو ڈیلے پیلنٹی نہیں لیں گئے بھی وہاں کی کمپنی کو آئے روز آپ دیکھیں ہمارے فروڑ گروور صاحبانے جو معشت کی ہڈی ہے کشمیر میں معشت کے حوالے سے فروڑ گروور ایجنسی یہاں پر کشمیر میں آپ دیکھیں ان کو چار چار دن آہ دکھنا پڑتا ہے قاسی گون میں یا بانحال میں پانچ دن کے بعد ان کو مو کرنا پڑتا ہے چاہے د ہنڈی گھڑ کے سیڈی سے لوڑوں اس کے بعد جو فروڑ کی کالکی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سبزی ہماری آ رہی ہے وہاں سے یا ہمارا وہاں سے گوش آ رہا ہے آپ دیکھیں ریٹے کتے ہائی ہو رہی ہے پھر مارکٹ میں اس کا یہی وجہ ہے جو پچھلے چھے سالوں سے روڑ کمپنیٹ نہیں ہو رہا ہے یہ میرے خیال سے زمباری یہاں کے سٹیٹ گورنمنٹ کے اوپر ہے اور دلی کے سر دلی سرکار کے اوپر ہے یہ زمباری کم از کم ساتھ آٹھ کروڑ روپیا پر ڈے لاز ہوتا ہے ٹریڈ کمیٹی کو رستہ بند ہونے سے آپ دیکھیں پچھلے چھے سال سے یہ رستہ بند رہتا ہے چار دن پانچ دن آٹھ دن آپ کلکولیشن کیجئے جب دن میں آٹھ کروڑ ساتھ کروڑ لاز ہوگا یہ کتنا لاز بنتا ہے پچھے چھے سالوں میں میرے خیال سے اس روڑ نے یہاں کی بزنس کمیٹی کا کمبر توڑ دیا اس روڑ نے میں یہ ایک چیز میں کہوں گا پانچ آگستے سے دیکھیں کم از کم میرے خیال سے چودہ مہینے کا لاگ ڈاؤں رہا کشمیر میں جو کشمیر میں کلکولیشن ہوئی بزنس کمیٹی کے حوالے سے جو ہمارا لاز تھا کم از کم چالیس ہزار کروڑ کے قریب لاز تھا یہاں پر کشمیر میں اس کے بعد ہم نے وہ ریپورٹیں سابمیٹ کی تھی چاہے وہ گورنمنٹ کو ال جی سرکار کو دیا ہم نے یہاں پر چاہے پریس کانفرنس کے ذریعہ ہم نے کانوے کرنے کی کو گوشش کی سٹیٹ سرکار کو سینٹر سرکار کو ایک ایک ایکسپیکٹیشن تھی اس کے بعد چالیس کروڑ لاس ہو کر وہاں کی دلی کی سرکار یہ سوچے گی سٹیٹ کی سرکار یہ سوچے گی کم از کم پنرہ ہزار بیس ہزار کروڑ کے قریب ہماری ایکسپیکٹیشن تھی وہاں سے ریلیز ہو جائے گیا پیسہ جو دو مہینے پہلے میں یہ پیسہ ریلیز ہوا یہ تیرہ سو پچاس کروڑ کے قریب میں پیسہ ریلیز ہوا دلی سرکار کی طرف سے ہم نے اسی � کشمیر اکنامک علائنز کی طرف سے یہ اونٹ میں زیرہ ڈالنے کے برابر ہے جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی وہ ہماری ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہو گئی آپ دیکھیں اس میں کلکولیشن ہو گئی تیرہ سو پچاس کروڑ میں کسی آٹو والے کو ایک ہزار ملتا تھا شکارہ والے کو ایک ہزار ملتا تھا بیڑھ والے کو ایک ہزار ملتا تھا آپ دیکھیں چالیس ہزار کروڑ کا جہاں پر لاس ہوگا بزنس کمیونٹی کے حوالے سے وہاں سے تیرہ سو پچاس کروڑ چھوڑنا بزنس کمیونٹی کے حوالے سے میرے خیال سے یہ زخموں پہ مرم نہیں ہے یہ زخموں پہ نمک پاشی کے برابر سب سے بڑی پریشانی ہے اس وقت پاور کے حوالے سے جینکے میں خاص کر میں کشمیر کی بات کروں گا یہاں سے دربار مو مو ہو رہا ہے اس کے بعد کٹلمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے کشمیر میں پاور کے حوالے سے بار بار ہم نے پرینٹ میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں یہاں کی سرکار کو کنوے کرنے کی کوشش کی آپ پاور کٹلمنٹ باند کیج ہماری اجگیشن سفر ہو رہے ہیں یہ بچوں کی ہماری جتنی بھی فرکویاں یہاں پر کشمیر میں وہ بزنس میں سفر ہو رہے ہیں ہمارے لوگ سفر ہو رہے ہیں آپ دیکھیں یہ شہر ہے آپ دیکھیں اس شہر کی حالات کیا ہے مجھے لگ رہا ہے اس وقت دو ہزار بیس نے یہ انیس سو سنتالی سے کم از کم جو کٹلمنٹ ہے شہر کی کم از کم چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے کی کٹلمنٹ ہے سرنگرد شہر میں آپ سرنگرد شہر کے بعد باہر جائے گا� گاؤں دیا تو میں ٹاؤن میں آپ جائے کم از کم پندران گھنٹے کی کٹلمنٹ ہوتی ہے وہاں پر گاؤں میں ٹاؤن میں یہ افسوس کا مقام ہے مجھے لگ رہا ہے جب تک یہاں پر سرکار سٹے کر رہی ہے دربار مو کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے سرکار کو لگ رہا ہے اس ٹائم تک انسان یہاں بس رہے ہیں جب تک یہاں سے دربار مو مو کر رہا ہے واپس جمعوں کی طرف سے سرکار کو لگ رہا ہے اب انسان یہاں پر کشمیر میں نہیں بس رہے اب جنگلی بس رہے ہیں یہ افسوس کا مقام ہے آپ دیکھیں آئے روز ہماری جو کٹنمنٹ ہوتی ہے جسے ہمارے بچوں کی ایڈکیشن سفر ہوتی ہے ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں بہت سے آج کد وہ پریشانیاں بھی ہیں آکسیجن پہ ہماری مشینیں چل رہے ہیں بہت سے پیشنگ ہیں یہاں پر کشمیر میں کوویڈ کے حوالے سے چاہے وہ نمویہ کے حوالے سے ان کو ایک آکسیجن مشین ہوتی ہے جو پاور پہ چلتے ہیں ان کو بھی ان مجیزوں کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے اس کٹنمنٹ کے حوالے سے وہ بیچارے بھی پریشان ہوتے ہیں میرے خیال سے جو کٹنمنٹ آج یہاں چل رہی ہے کشمیر میں میرے خیال سے اندیس سو سنتانیس ہمیں لگ رہا ہے دوہزار بیس ہمیں نہیں لگ رہا ہے آپ کے وسادت سے یہاں کی علجی سرکار کو ہم اپیل کرنا چاہتے اور پاور ریپارٹمنٹ کو اپیل کرنا چاہتے اگر ہمارے سارفین ایمانداری سے پیز بڑھ رہے ہیں یہاں پر کشمیر میں مہربانی کر کے اس پیز کے اگین اس کو پاور برابر ملنا چاہے آپ دیکھیں جمعوں سے زیادہ ہم پیز کرتے ہیں یہاں پاور ریپارٹمنٹ کو اتنی ریکاوری پاور ریپارٹمنٹ کو جمعوں میں نہیں آتی ہے جتنی ریکاوری پاور ریپارٹمنٹ کو پیز کے حوالے سے کشمیر میں آتی ہے مگر اس کے بعد بھی کٹنمنٹ رکھنا چھے گھنٹے سات گھنٹے ہاتھ گھنٹے میں افسوس کا مقام ہے لہٰذا کر کے اس پہ صدا رہنا چاہیں پاور ریپارٹمنٹ کی بھی یہ زمداری بنتی ہے یہاں کی علجی سرکار کی بھی یہ زمداری بنتی ہے ایک کٹنمنٹ نہیں رہنا چاہیے